آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ کنٹرول میئرز آف کیمیکل ڈ بائیولوجیکل ہیزر سبسٹانسز کا نمبر نائن ہے اس سے پہلے ہم نے آٹھ کنٹرول میئے ڈسکس کیے جن میں نمبر ون سبسٹوشن الیمینیشن اور سبسٹوشن تھا نمبر 2 process change نمبر 3 reduced exposure time نمبر 4 آپ کا اس کے اندر آتا تھا enclosure and segregation نمبر 5 local exhaust ventilation system نمبر 6 dilution ventilation نمبر 7 respiratory protective equipment نمبر 8 other personal protective equipment آج ہم نمبر 9 ڈسکس کرنے لگے ہیں personal hygiene and protection regimes مطلب ذاتی صفائی سترائی ہاتھوں پہ کس طرح سے کھانے کی جگہ ذاتی صفائی سترائی کو personal hygiene and protection regimes اور بچاؤ کے methods یہاں پہ regime کا مطلب جو ہے وہ ways method کے معنوں میں آ رہے ہیں نمبر 1 hand washing routines آپ کی hand washing routines کیا ہو کہ آپ کسی بھی کام کو ختم کرنے کے بعد ہاتھ دویں کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد اس جگہ پہ جتنی بھی آپ کوئی بھی activity perform کریں تو اس میں hand washing routine کو آپ فالو کریں گے careful removal and disposal of PPE to prevent cross contamination to normal cloths اچھا جب آپ remove کر رہے ہیں personal protective equipment تو اس کو carefully کریں گے ایسا نہ ہو کہ جو آپ normal cloths وغیرہ جو آپ change کر رہے ہیں اپنے work dress کو remove کر رہے ہیں اور اس کو change کرتے ہوئے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ PPEs وغیرہ سے آپ کو جو cross contamination ہو جائے اور وہ عالود کی وہ وہ جو عالود کی ہے وہ جو آپ کے ہے جو سبسانس ہے وہ آپ کے in normal routine کے dresses پہ نہ آ جائیں جو کہ سبب بند سکتے ہیں کہ جب آپ کچھ کھائیں تو اس کے ساتھ injection ہو جائے یا آپ inhale کر لیں Prohibition of eating drinking and smoking in work area understood ہے کہ کام کرنے کی جگہ پہ ممانت ہوگی کھانا کھانے کی پینے کی اور smoking wearہ کی washing facilities proper ہونی چاہیے changing facilities ہوں یہ تو آپ کو پتہ ہے ہم نے پہلے بھی discuss کیا it is a part of the welfare rest and food preparation areas تو workplace سے کئی زیادہ دور الگ rest areas ہونے چاہیے اور food preparation areas آپ کے ہونے چاہیے next ہمارے پاس آتا ہے personal hygiene and protection regimes کے اندر vaccination vaccination کیا ہے کہ وہ تو satisfies اترائی اب vaccination کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی بیماری جو ایک دوسرے کو منتقل ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ بھی پھیل سکتی ہے in micro organisms کی وجہ سے یا chemical hazardous substance کی وجہ سے تو اس کے لئے vaccination proper طریقے سے کی جائے تاکہ کسی بھی طرح کی وبا نہ تو پھوٹے اور اگر ہو تو اس کی روک تھام یقینی بنائی جائے سکے against biological hepatitis بھی tetanus typhoid ان ساروں کے لئے vaccination کی جائے گی تاکہ کسی بھی صورت ان چیزوں کو بڑھاوہ نہ ملے اور یہ workers کے اندر پھل پھول نہ سکیں worker consent required دائری بات آپ vaccination دیں گے تو workers سے اجازت لازمی لیں گے کہ might be possibility اس کی اجازت لینے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ might be possible کہ وہ بھی travel کر کے آیا ہے یا کسی دوسری workplace سے آیا ہے تو ہو سکتے ہیں اس نے already habitatis کی tetanus کی typhoid وغیرہ کی vaccination لی ہوئی ہو immunity not always achieve immunity not always achieve کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت آپ ایک جیسی آپ کی جو ہے نا قوت مدافعت نہیں رہتی بیماریوں سے لڑنے کے لئے اس لئے vaccination جو ہے یہ ایک بہتر عمل ہے جو آپ کو بیمار ہونے سے یا ایسی مولک یا موزی امراض سے دور رکھے گی false sense of security ٹھیک ہے تو ان چیزوں سے آپ کو دور رکھے گی مجھے ایسا نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے تو اس صورت میں worker consent بھی لے لیں گے تاکہ دونوں باتیں ہیں کہیں وہ ہر وقت یہ نہ سمتا رہے ہیں ہم سے یہ chemical میں کام کرا رہے ہیں ہمیں یہ بیماری نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے اس کے لئے vaccination لازمی ہے لیکن کچھ worker یہ نہ سمجھے کہ اس vaccination سے ہمیں کوئی اور problems نہ ہو جائیں اس لئے اس کا concern لینا بہت زیادہ لازمی ہے یہ تھا جی نوہ کنٹرول میں یہ جو ہم نے discuss کیا personal hygiene and protection regimes کے نام سے اگلے health surveillance کے حوالے سے lecture میں بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ